اسلام علیکم میں ہوں نمرا سحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالل سبتار ہمارے ساتھ ہیں آسٹریل وی کپتان نے پچھ کی تصویر کس کو بھیجی اور بھارت میں جب سوگ ہو رہا تھا تو پاکستان میں کیا ہو رہا تھا یہ بتاتے لیکن اس سے پہرے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین آؤٹ ہون کے بعد فائنل جاری رہایا پھر انہوں نے کہا فائنل تو وہڑ گیا اس کے علاوہ ایک کرکیٹر ہیں جو پاکستان کی ہار پر اکثر جشن کیا کرتے تھے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے ڈانس کیا کرتے تھے وہ کل سے روپوش نظر نہیں آ رہے صحیح کومنٹ شابل کرتے ہیں یہ کوئی صارف ہیں ایمک بستی صاحب وہ لگتے ہیں کہ جہاں جالی ڈگریز والے ڈاکٹرز ہوں اور جتنی جاری میڈیسنز پاکستان میں سیل ہوتی ہیں شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ہو آپ ذرا سوچیں یہاں لائف سیونگ میڈیسنز بھی جالی ہیں اچھا انہوں نے کھانسی کی دوائیوں کے حوالے سے جو پابندی لگائی گئی ہے تو کومنٹ کیا ہے بارال پاکستان میں ہر قسم کی جو آپ کو دو نمبری ہے نا وہ ایک نمبر ہیں اس میں ہم تو دو نمبری میں ایک نمبر پاکستان میں سوائے سوائے ماں کے پیار کے کوئی چیز خالص نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور سب کو پتا ہے ایک سارف ہے یہ نو نیم وہ لکھتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی نے اٹھارہ وکٹیں حاصل کی پورے ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی ایسا بولر نہیں ہے شاہین شاہ افریدی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حارس رعوف صاحب تو ان دونوں نے ورات کولی کے رنس سے زیادہ رنس دے دی ہیں یہ ملکے انہوں نے جو بنائے تھے باقی بیٹس مینوں سے تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک الگ ہی ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ورات کولی ہزار رنس بنائے گا ہم دونوں ملکے بنا لیں گے تو یہ سب کچھ ہوا ہے ورلڈ کپ میں صحیح ایک سارف ہے وہ لکھتے ہیں کہ کرکٹ میں رجیم چینج شاہد افریدی نون لیک اور پی پی زکا اشرف نے مل کر بابر آزم کو ہٹایا اور شاہد افریدی کو کپتان بنایا یہ پلان تب بنا جب شاہد افریدی کا دھاماد بنا دیکھئے شاہد افریدی پر اس سے پہلے بھی اسی قسم کے الزامات لگتے آ رہے ہیں کیا شاہد افریدی اتنے بہتر کپتان ثابت ہوں گے یا نہیں یہ تو جب وہ کپتانی کریں گے آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ شاہد افریدی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ اگریسیو ہیں فاسٹ بولر ہیں فاسٹ بولر کے اپنی ایک انرجی ہوتی وہ جب گراؤن میں اترتا ہے تو بہت ہی پھرتی کے ساتھ وہ وکٹیں لینے کی کوشش کرتا ہے اگریشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو میرا یہ خیال ہے کہ سپورٹ کرے گا اگر شاہد افریدی کے خلاف کوئی گروپنگ نہیں ہوتی جس طرح بابر آزم کے خلاف ہوئی اور ان کو ویسے ہی سب نے لکھال دیا مل کے تو شاہد شاہد افریدی کو اگر اپنے کھرانیوں نے سپورٹ کیا تو بہت اچھا جائیں گے میرا ایک خیال ہے صحیح بات کرتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے دیکھئے جو میچ کی صورتحال ہے بھارت میں اس وقت لوگ تنظیہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرول کے لگ بگ جو ٹیلیویجن سیٹسن وہ توڑ دیئے انہوں نے اور بھارت میں اس وقت ایسا سو گئے ایسا سو گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا جو ماحول ہوتا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں پر جو پابندیاں لگائی جاتی تھی اس طرح کی پابندیاں بھارتی شاہد کی نیکرکیٹ پر اس وقت لیکن انہوں نے بھارت نیگیٹریف اپروچ کے ساتھ اترا گراؤن میں آپ نے دیکھا کہ ہر میچ میں جو سیمی فائنل کی جو بھارت نے پچ تھی وہ تبدیل کر دی آئی سی سی پچ کیوریٹر کی مرضی کے بغیری اس نے کہا کہ ان کا اپنا گھر تھا تو ان کو لگ جاتا ہم سب کچھ تو سب کچھ کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ بھارت نے گروپ سٹیج کے نو میچز کنزیکٹیو جیتے مسلسل جیتا رہا جیتا رہا لیکن سب یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت کا ایک برا دن ڈیو ہے کیونکہ اس ورلڈ کپ میں ہر ایک ٹیم کا آیا ہے پاکستان کا آیا باقی جو ٹیمز تھی آپ دیکھیں کہ افغانستان اور انہوں نے کچھ اچھا پرفارم کیا کچھ برا ساؤت افریقہ کا برا دن آیا لیکن انڈیا کا نہیں آیا تھا سب نے سوچا کہ بھائی آئے گا تو اسی ورلڈ کپ میں آئے گا ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ایسے ہی ان بیٹن پورا ورلڈ کپ جیت لیں ایسا ہوا نہیں ہے پہلے تو انڈیا کا جب برا دن آیا تو آسٹریلیا والوں نے کہا کہ رکو ذرا سبر کرو ایسے تھوڑی آپ کو جانے دیں گے ورلڈ کپ لینے تو پیٹ کمن صاحب نے ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار شائع کی نیک کرکیٹ ہوں گے آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ بھارت آپ کو نہیں چھوڑے گا انہوں نے کہا ہمیں چپ کروانا آتا ہے تو پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب آسٹریلوی بیٹنگ جاری تھی چکے چوکوں کی برسات جاری تھی تب ہم نے یہ دیکھا کہ بھارتی گراؤنڈ کے اوپر ایک مطلب ایک کراؤڈ پر سناٹا تو چپ ہوئے مطلب آپ بڑا دل کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کرکٹ سپریٹ کا مظاہرہ کریں نہیں سپورٹس میں سپریٹ کا مظاہرہ ہی نہیں کرنا تو دوسرے کے لیے تعلیہ بجائیں لوگ آپ کے لیے تعلیہ بجائیں گے لیکن انہوں نے نیگیٹیو اپروچ آپ دیکھیں نا پاکستانیوں کا جب بھارت سے مقابلہ ہوا ایک چوکہ لگتا تھا سناٹا سناٹا اور گراؤنڈ میں بھی ایسی ہوا لیکن بھارت ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے اس ورلکپ میں آخری میچ کے علاوہ تو آخری میچ جیسے ہارا نا تو یہ بہت ہے دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹوفی میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ تھا تو فائنل تھا پاکستان نے سوچا کہ اب بھارت کو ہرانا اچھی بات ہوگی پھر فائنل جیسا موقع ہے فائنل بھارت ہار گیا اس سے پہلے بھی بھارت سمی فائنل ہارتا آیا ہے دوہزار گیارہ میں انہوں نے ایک ورلڈ کپ جیتا بہندرہ سنگھ دھونی کی کپتانی میں وہ کپتانی ایک الگ چیز تھی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے بھارتی کرکیٹ ٹیم کی جس انداز سے انہوں نے کھیلا اچھا کھیلا بہت اچھا کھیلا لیکن ہم ایک چیز کی جو کرکیٹ میں نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر ایک کرکیٹ رینک بہت بڑے لیول کے یعنی کہ عرفان پتان صاحب وہ پاکستان کی جب ہار ہوتی ہے تو بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہ افغان کرکیٹرز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگلی ڈانس کریں گے آپ کے ساتھ تو سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب آپ ڈانس کب کرنے والے ہیں اب تو آپ کی ڈانس نہیں آ رہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈانس کریں تو عرفان پتان صاحب اکثر پاکستانیوں کو یہ کہتے تھے کہ صاحب آپ کا سندگ ایسا گزرا ہے تو ہم بھی یہ پوچھتے ہیں بتاؤ آپ کا سندگ ایسا گزرا جس انداز سے آپ کی ہار ہوئی ہے ہمارے ہاں ہم نے ہر مرتبہ بھارت کو یہ کہا ہے کہ جب اس کے کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ورات کولی نے اس ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کیا اور سب نے کہا کہ ورات کولی نے جو گیم کھیلیے ایمپریسیف کوئی ثانی نہیں ہے ورات کولی کا کرکیٹ میں تو یہاں تک کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے یہ بھی کہا کہ ورات کولی کرکیٹ سے بڑا کھلاڑی بن گیا ہے تو یہ بھی دیکھیں ہماری اپروچ دیکھیں ہماری انٹین دیکھیں لیکن وہاں ایک ایکس کرکیٹر یہ بات کہے پاکستانیوں کی ہار پہ جشن منا ہے اور پھر اس کے بعد بابا رازم کا انٹرویو لینے کی کوشش کرے یہ دیں انٹرویو دیں تو ایسے تو نہیں ہوتا نا تو اب آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے پاکستان میں لوگ جشن منا رہے ہیں انڈیا کے بعد سب سے زیادہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ ہمیں آسٹریلیا کے جیتنے کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہے جتنی ہمیں انڈیا کے ہارنے کی خوشی ہیں ایسے ہی بالکل تو انڈیا کی ہار کا سب سے بڑا دکھ انڈیا کے بعد افغانستان میں بنایا جا رہا ہے آسٹریلیا کی فتح کا جشن آسٹریلیا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ بنایا جا رہا ہے تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ آسٹیل وی تو آسٹیل وی نہیں تھے انہوں نے تو صرف آسٹیلیا کی ڈریس پہ نہیں تھی وہ پاکستانی بن کر محاذ پر کھڑے تھے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کچھ کومنٹ سے لوگوں کے وہ پڑھنے اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ آسٹیل وی کپتان نے جو پچھ کی تصویر بھیجی تھی اس کے بعد بھارت کی جو عبرتناک ہار ہے اس کے پیچھے کون سا کھلاری ایک نہیں دو کھلاری چھپیں ایک نہیں دو کتنے آدمی تھے تو یہ دو آدمی ہیں یہ ورلڈ کپ کی ناقابل شکست ٹیم انڈیا کو فائنل میں اپنے ہی ملک میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا جب آسٹیلیا نے بھارتی بھارتیوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے شکست دی اور انڈیا کی ہار پر پاکستانیوں نے ایسے خوشیاں منائی جیسے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ پوسٹ جو ہے وہ بھرنے لگی تھی اور یہاں پر کچھ ساریفوں نے کومنٹس بھی کیا ہے میں ایک آسٹیلیا کے کپتان کمنز کے بیان کے مطابق انہوں نے لکھا کہ سونے پہ سہاگا تھا کہ ایک لاکھ سے زائد تماشائی میچ دیکھنے آئے تھے انہیں خاموش کرانے کی کوشش ہی کچھ اور ہے بہت سے پاکستانی ٹویٹر ساریفی نے کمنز کے بیان کو پوسٹ کرتے ہوئے انڈیا ٹیم کا خوب مزاد بھی اڑایا ایسے ہی ہے بلکل دیکھیں نا اس کے علاوہ جو سبیق جان صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ انڈیا بھی کہتا تھا کہ ساڑھی اتھے گل ہو گئی ہے اب گل کا پتہ چلا ہون دسو کی آلے تو آڑا تو دیکھیں میری پنجابی اچھی ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ پیٹ کمنز صاحب نے جو کہ آسٹریلوی کپتان ہے انہوں نے پچھ کی تصفیر جب لی تھی تو اس نے دو سابق آسٹریلوی کرکٹرز کو پچھ کی تصفیر بھیجی ایک وہ جو انہوں نے رکی پونٹنگ کو بھیجی تو رکی پونٹنگ نے بھی آسٹریلیا کے لیے کپتان کے طور پر ایک ورلڈ کپ جتوایا ہے تو رکی پونٹنگ کو بھیجی اور کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ اس پچھ میں ہمیں کیسے کھلنا چاہیے تو پونٹنگ نے کہا کہ آپ جائیں پونٹنگ ہے بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا تو انہوں نے کہا آپ جائیں کھیلیں اور یہ جو بھارت کے لیے وکٹ چل لیے نا تو اس میں بھارت کو ہی نقصان ہوگا جس انداز سے انہوں نے جو پچھ بنائی ہے تو یہ خود ہی بیک فائر کریں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے روہد شرمہ اٹھ ہوئے اس کے علاوہ شبمن گل اٹھ ہوئے چھب ورات کولی اٹھوانا تو اس کے بعد انڈیا کی جو امیدیں دیں وہ ختم ہو گئی لیکن دو سو چالیس رنس انہوں نے بنا لیے پھر انہوں نے کہا کہ شاید ہم جیت بھی سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک صاحب نے کہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ لکھتے ہیں کہ بریانی میں ناچار میں جو مزہ ہے انڈیا کی ہار میں دیکھیں آپ جشن مناہیں تو نہیں کرنا چاہیے بہرحال اگر کوئی ہارا ہے تو ایسے تو نہیں ہے دیکھیں انہوں نے میج کھلایا آپ تنقید ہو نہ کریں اس کے علاوہ پیٹ کمنٹ صاحب نے ایک تصویر وہی پچھ کی تصویر سیم انہوں نے بھیجی کس کو نیتھن لائن کو تو نیتھن لائن جو کہ سابق آئی سی سی پچھ کیوریٹر بھی رہے اور آف سپینر رہے آسٹریلیا کے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیں میں نے کہا کہ پچھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ جائیں اور یہ پچھ آپ کو بہت اچھا سپورٹ کرے گی اور آپ جائیں اور اپنا جو کیم کھیلیں پچھ کو دھیان بھی نہ رکھیں مطلب اپنی جو ہنڈریڈ پرسن پرفارمنس ہے اس پر توجہ دیں تو پھر توجہ دی آسٹریلیا نے پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کو موقع نہیں ملا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت لکھنے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اور یہ جو خواب تھا کہ سب اپنی اپنی بیگوات لے کر آئے تھے کہ ہم ان کے سامنے ورڈ کپ جیتیں گے اور اس کے بعد ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ خواب پھر صحیح اور یہ امید پھر صحیح یہ خواہش پھر صحیح اگلا ورڈ کپ تو ہو سکتا ہے ہم بھی جیت جائیں اور جو دو ہزار پچیس کی چیمپنز ٹوفی ہے ہم بھی جیت سکتے ہیں یہ آیاز آمیر صاحب انہوں نے لکھا کہ بھارت پورے ورڈ کپ میں ناقابل شکست رہا اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤنڈ مرضی کی پچز اپنی مرضی کا میت شیڈیول حتیٰ کہ ٹاس میں مبینہ طور پر مرضی چلائی گئی لیکن آخری مارکے میں بھارت کو کینگروز نے جھپٹ لیا کیونکہ کینگروز نے ہر چیز پر پہرا دیا اور مقابلے کا پانسہ پلنٹ دیا ایسے ہی ہے نا دیکھیں اس کو کچھ لوگ طریقہ انصاف کے ووٹر سے بھی جھوڑ رہے ہیں کہ آپ ایک کام ہوں گے رہے ہیں اگر آٹھ فروری ہے نا اس پر آپ جائیں ووٹ دیں اور اپنے ووٹ پر پہرا دیں اور کامیابی سمیتے ہیں جس طرح سے یہ لگ رہا تھا نا کہ بھارتی ٹیم اکیلا ہی فائنل کھیلے گی مجھے بھی یہ لگ رہا تھا لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اکیلا فائنل کھیلیں گے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ نہ ہو جائے ناظرین گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی بل ستار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ